سیفی غیرز کے موزن ناظرین و سوامین اسلام علیکم تلور پرندو کے شکار کی آرد میں کتری شہزادوں کی جانب سے پاکستانی لڑکیوں کی جنسی استحصال کا موضوع کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے پاکستانی نامہ نیگار انام ملک نے اپنی خصوصی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کتری شہزادے پاکستان میں تلور کے شکار کو صرف ایک بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے پشت پردہ کچھ اور ہی کھیل چل رہا ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ تلور کا شکار کتری یا عربی شہزادوں کے لیے اتنا مہم کیوں ہے ان کا کہنا تھا کہ مغربی پاکستان میں بھی تلور بھی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں یہ لوگ اس مقصد سے پاکستان کیوں نہیں آتے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کتری شہزادوں کے لیے تلوار کا گوشت کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اتنا پیسہ خارج کر کے اس کے شکار کریں وہ عربو روپیے کیوں تلور کے شکار پر خارج کرتے ہیں تلور وہ پرندہ ہے جو سردی سے بچنے کے لیے پاکستان اور عراق کے سہرائی علاقوں کی جانب ہجرت کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے پیچھے عرب شوخ بھی پاکستان پہنچ جاتے ہیں قابل ذکر ہے کہ سفر میں ان کے ساتھ ان کی بگمات نہیں ہوتی لیکن ان کے خیموں میں بلند ہوتی چیخیں اور کچھ اور ہی داستان سناتی ہیں سامین آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ تلور کا گوشت جنسی خواہشات کو بڑھانے کے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تلور ان پرندوں میں ہے جن کی نسل خطرے کا سامنا کر رہی ہے یہ ہر سال سردی سے بچنے کے لیے وستی ایشیا سے ہجرت کر کے پاکستان اور عراق کے سہرائی ریتلے علاقوں کا روخ کرتے ہیں لیکن یہ معصوم پرندہ ان ریتلے علاقوں میں عرب یا قطری شوخ کے شوق کے بھینٹ چاڑ جاتا ہے تلور کے شکار پر پاکستان میں پہبندی عہد ہے لیکن اس کے باوجود قطری شہزادے اس کا شکار کرتے ہیں تلور پرندہ زیادہ تارتہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور عرب ممالک میں پایا جاتا ہے پاکستان کے مقامی افراد بھی اس نایاب پرندے کا شکار کرتے ہیں انہم ملک کا کہنا ہے کہ ایک بار میں بہاول پل کے دورے پر تھا اور میں نے اس پرندے کا شکار کیا اس پرندے کا ذاکیہ زیادہ اچھا نہیں جبکہ گوجرہ مالک کے مقامی کھانے میں اس سے زیادہ لذیذ ہو جاتے ہیں اس بنیاد پر یہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ گردش کرتا رہا ہے کہ اس ناچیز پرندے کے شکار کے لیے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے جاتے ہیں کیونکہ قطری شہزادے میڈیا کے دباؤ کو برداشت کرتے ہیں پاکستان کا دورہ کرتے ہیں جتہ سامین آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھ پر یہ محمہ حل ہو گیا یہ میری زندگی سے سب سے تلق تری محمہ تھا جو میں نے حل کیا اس سے پہلے میں نے کتری شہزادوں کی سکورٹی پر معمور سکورٹی ٹیم کی ایک حلکار سے ملاقات کی جو اس لمحاباد میں کام کی تلاش میں دور دور تک بھٹک رہا تھا میں نے اس سے تعجب سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ تو دو لاکھ روپے تھی پھر آپ کام کی تلاش میں کیوں ہیں پاک فوج کے اس غیرتمند سکورٹی حلکار نے کہا کہ میں فوجی ہوں مجھے یہ تنخواہ پسند نہیں ہے اس جواب سے میرے تعجب میں مزید اضافہ ہو گیا میری تاشنگی مزید بڑھتی گئی انہوں نے کہا کہ میں سکورٹی ٹیم میں شامل تھا میں ائرپورٹ سے شکارگاہ تک کتری شہزادوں کے ساتھ ساتھ تھا میں صبح سے شام تک ان کے ساتھ رہا مجھ سے زیادہ ان کے سفر کی تفصیلات کسی کو بھی پتا نہیں ہے شہزادے جب غروب کے وقت اپنے خیمہ میں لوٹتے تھے تھوڑا آرام کرتے تھے تاکہ گوشت بھون جائے اور دسترخان پر لگا دیا جاتا اور پھر وہ بیٹھ کر تلور کا گوشت کھاتے اور پھر اپنے خیموں میں لوٹ جاتے جہاں ان کی رات رنگینوں کرنے کے لیے مقامی لڑکیاں پہنچ جاتی تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے عمریں چودہ سال سے زیادہ نہیں ہوتی تھی یہ حکومت اور مقامی افراد کی خیانت ہے ملک سے غداری ہے اس واقعے نے میرے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا ہے سامین آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تھانکس فر واشنگ